دوستو ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ بات گردش کرتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں آپ نے کبھی کسی جگہ پہ جا کر یہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ پہلے بھی اس جگہ پر آ چکے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں نوے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے دوستو یہ جو ہم کہیں جاتے ہیں یا پھر کچھ بھی کرتے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس چیز کو سائیکولوجی کی زبان میں دیجاؤ کہتے ہیں دیجاؤ فرنچ زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے دیکھا ہوا اکثر جو لوگ دیجاؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی ایسے ہیں لوگ ایسے ہیں جو اس کے وہم کا شکار ہوتے ہیں دیجاؤ پر بہت ساری تھیوریز بنی ہوئی ہیں لیکن یہ صرف تھیوریز ہی ہیں کہا جاتا ہے کہ جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہلے جنم میں بھی کر چکے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح ہمارے جسم سے نکل کر کوئی کام کر رہی ہوتی ہے اور جب ہم صبح اٹھ کر حقیقت میں وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں دوستو میری نظر میں یہ تھیوری ایک ہماکت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں تیسرے نمبر پر کہا جاتا ہے کہ ہمارا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور بہت سی قسموں کی ایمیجز بناتا رہتا ہے اور وہی ایمیجز ریال لائف میں کام سے کہیں میچ ہو جاتی ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں دوستو یہ بات بھی ماننے میں نہیں آتی دیجاوی کے چوتھیں نظریہ کے مطابق جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے کچھ حصے اور بہت سے عدات ہمارے والدین سے ملتی ہیں جس پر سائنس کہتی ہے کہ ہمیں وہ ایکسپیرینس بھی ملتے ہیں جو ہمارے والدین اپنی زندگی میں کر چکے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں دیجاوی کا پانچھوہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسانی دماغ میں ایک شران ہوتی ہے اس کے دبنے سے ہمارے دماغ کوئی سے لگتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یا ہم اس جگہ پر پہلے بھی آ چکے ہیں یا ہم یہ بات پہلے بھی سوٹ چکے ہیں دوستو یہ سب تو تھا دیجاوی کے بارے میں لیکن آپ کو حقیقت بتا دوں کہ یہ سب کچھ تکے ہیں جی ہاں دوستو یہ سب سائنس کے ٹکے ہیں دراصل اصل حقیقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا